امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے بہت نام سنا ہوگا ہزاروں سلام ہون پر بہت بڑے محسن امت کے رات میں معمول بنا لیا تھا انہوں نے پوری رات اکثر عبادت کرتے تھے عجیب حمد تھی ہے اللہ سے تعلق تھا اپنے مکان کی چھت پر اکیلے لمبی نمازیں پڑھتے تھے رو رو کے تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھاتے تھے ان کے مکان کی سے ملا ہوا مکان ایک ایسے شخص کا تھا جو بچارہ غریب آدمی تھا اور موچی تھا موچی موچی سمجھتے ہیں جوتوں کی مرمت کرنے کا کاروبار تھا بچارہ کا چھوٹا موٹا کام تھا تو روز کماتا تھا کچھ پیسے ملتے تھے اس کو اب وہ بھی بچارہ کچھ عادی ہو گیا تھا نشے کا تو چوری چھپے اس دور میں بھی کہیں نہ کہیں شراب مل جاتی تھی تو وہ اسی پیسوں سے شراب خریدتا تھا اور دن میں تو بچارہ اپنا پیشہ کرتا تھا کام کرتا تھا رات میں شراب کے نشے میں دھتھ ہو کر کچھ نیت گاتا تھا گانے گاتا تھا اشعار پڑتا تھا جب تک نین نہ آئے ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا امام صاحب نے بلکل پڑوس میں ہونے کے باوجود کبھی نہیں ٹوکا ایک دن ایسا ہوا کہ بلکل آواز نہیں آئی اور رات بھر سن نہ ٹارا تو امام صاحب کو فکر ہوئی کہ میرا پڑوسی ہے کیا بات ہے آج کوئی بیمار تو نہیں پڑ گیا اس شرابی پڑوسی کے گھر گئے پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے اللہ والے امام عظم اس گھر کے دروازے پر گئے دروازے بے دستک دی اندر سے کوئی لکھ لے لوگ امام صاحب کو دیکھ کر حرام لے گئے ارے آپ فرمائی کیا بات تو انہوں نے کہا بھئی وہ آج اس شخص کی کوئی آواز نہیں آئی پوری رات تو میں ذرا فکر مند ہوا کوئی بیمار بیمار تو نہیں ہو گیا کوئی اور میری خدمت میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ تو گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب اب انشاءاللہ اس کی آواز نہیں آئی آپ بھی بہت پریشان ہو لیے اور ہم بھی پریشان ہوتے تھے اب نہیں آئی کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا ہم لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے نیتا تھا ہم نے آج اس کی ریپورٹ لکھائی تھی سرکاری پولیس آئی اور اس پر گرفتار کر کے لے گئی اب وہ جیل میں رہے گا اس زمانے کی جیلوں میں اصلاح کی محنت ہوتی تھی آتے تھے لوگ جرائم کر کے نکلتے تھے لوگ نیک بن کے تو اب وہ جیل میں رہے گا انشاءاللہ وہاں سے صدر کے آئے گا امام صاحب کچھ نہیں بولے خاموش ہو گئے واپس چلے گئے اگلی دن گزرا امام صاحب کی اپنی علمی مشغولیات پھر رات آئی اب اگلی رات میں جب دن آیا نہیں دن ہی میں پہلی رات گزرنے کے بعد دن میں امام صاحب چپ چاپ شہر کے حاکم کی پاس گئے جیسے ذنے کا کریکٹر ہوتا ہے اس کی پاس گئے اس نے دور سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا طول کے اس نے استقبال کیا شکایت کی کہ امام صاحب آپ خود کیوں تشریف لائے آپ مجھے اشارہ کر دیتے ہیں میں آ جاتا کسی سے کہلوا دیتا سر کے بل حاضر ہوتا وہ کلیکٹر جانتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پورے عالم اسلام کے خلیفہ کے پاس بھی نہیں جاتا خلیفہ ہی ان کے پاس آتے ہیں یہ میرے پاس آپ کیوں تشریف لائے تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو جس کی جس کا کام ہوتا ہے اسی کو جانا چاہیے تو وہ اور حیران ہوا کہ آپ کا کام اور مجھ سے حکم فرمائیے بتائیے کیا کام ہے حیران تو اس نے امام صاحب نے کہا کہ بھئی ایک میرا پروسی ہے یہ حلیہ ہے یہ نام ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کروایا ہے جیل میں بھیجا ہے تو اس نے تحقیق کروا کہ امام صاحب نے کہا کہ ہاں ملکل صحیح ہے وہ گرفتار ہوا رات جیل میں ہے تو امام صاحب نے کہا کہ کیا آپ میری زمانت پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ کو شک پتہ نہیں ہے وہ بہت شرابی کبابی آدمی ہے گھر والے پریشان ہیں تو امام صاحب نے کہا مجھے سب معلوم ہے پھر بھی آپ میری زمانت پر اس کو چھوڑ دیں تو بڑی انائت ہو تو اس کلیکٹر نے کہا کہ امام صاحب آپ کیسی بات فرما رہے ہیں آپ کا ہر جملہ حکم ہے آپ کا فتوہ ملک کا قانون ہوتا ہے تو مجھے کیا اشکال ہے آپ تشریف رہے چاہیے گھر میں بھیجتا ہوں اس کو امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں انتظار کر رہا ہوں میں اس کو اپنے سانس لے کے جاؤں بیٹھ گئے امام صاحب اس نے بلوایا اس کو اور وہ آ گیا وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گیا سر جھک گیا وہ سمجھا کہ پتہ نہیں امام صاحب میری کیا شکایت کرنے آئے ہیں کیا معاملہ ہے حاکم نے کہا کہ جاؤ تم کو رہا کیا جاتا ہے امام صاحب اٹھے اور اس کو ساتھ لے کے چل دی پورے راستے ایک جملے کی نصیحت امام صاحب نے کی ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں بلتا کچھ نہیں کہا خاموش اس کو لے کر اس کو اس کے گھر پہنچایا اپنے گھر میں داخل ہو گئے پھر دن کا بقیہ حصہ گزرا پھر رات آئی اگلی رات میں پھر سن ناتا پھر کوئی آواز نہیں امام صاحب تو انتظار کر رہے تھے کہ پھر آج شور مچے گا تو جب دوسری رات میں پھر سن ناتا رہا تو امام صاحب اگلی صبح کو پھر پہنچے اس کے گھر آج جو دستک دی اور اندر سے لوگ نکلے تو امام صاحب نے دیکھا کہ درمادہ کھلا ہوا ہے باقی لوگ تو سو رہے ہیں لیکن وہ خدا کا بندہ جا نماز پر کھڑا ہوا رو رہا ہے امام صاحب انتظار میں رہے اس نے سلام پھیرا دوڑ کے آیا امام صاحب نے کہا میں تمہاری خیلیت پوچھنے آیا ہوں آپ بھی کوئی آواز نہیں آئی مجھے در لگا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک پھر تو نہیں کر دیا تو اس نے کہا امام صاحب اللہ اکبر کبیرہ پوری امت کے امام عظم کی محبت کے نشے کے بعد اب مجھ کمینے کو شراب کے نشے کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے اپنی محبت کا جو نشہ مجھے پلایا ہے جس عزت سے آپ نے مجھ جیسے گنہگار کی فکر کی ہے میں اب تک نشہ کیوں پیتا تھا میں شراب کیوں پیتا تھا سیدھ اس لیے کہ میں شہر کا انتہائی غریب اور حقیر سمجھا جانے والا انسان تھا ہر ایک مجھے زلیل سمجھتا تھا اور میں اپنی ذلت کے غم کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے رات میں شراب پیتا تھا اب کہاں میں زلیل کہ مجھ سے بڑھ کر بھی پورے عالم اسلام میں کوئی عزت والا شخ ہے اب مجھے شراب کی کیا ضرورت ہے لوگوں یہ ہے دین کی محنت یہ ہے اکرام مسلم یہ ہے دینداری یہ ہے اخلاق جس کے ذریعے سے امت جرتی تھی اصل مسئبت آج وہ ان لوگوں کی خرابی نہیں ہے جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں آج کی اصل مسئبت جو ہے وہ ہم جھوٹے اور کھوٹے دینداروں کی جھوٹی دینداری ہیں یہ ہے اصل مسئلہ اور یہ یہ جب تک ہم کسی اللہ والے کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کریں گے اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے نئے سرے سے دین کو نہیں سیکھیں گے ہم کسی کے شاگرد نہیں بنیں گے ہم اپنا تکبر نہیں چھوڑیں گے جب تک جب تک ہم واقعی کسی دل والے سے اپنے دل کی اصلہ نہیں کرائیں گے تب تک حقیقی اور مکمل دینداری نہیں آسکتی تب تک وہی جھوٹی والی دینداری وہی ادھوری دینداری جس کے زوب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی تب تک ہم اسی میں لگے رہیں گے دعا ہے کہ رمضان مبارک کے عشرِ خیرہ کی ان راتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں یہ جھوٹی دینداری سے سچی توبہ عطا فر مناہوں سے توبہ کر چکے اب جھوٹی دینداری سے توبہ کرو